اس کے لیے خود کو فارق کر دینا اس کے لیے اپنے ٹائم میں سے وقت نکالنا یہ ذہن میں رکھے گا کہ جو وقت تصفیح مسلح یا رب کے عشق میں لگے گا انشاءاللہ قیامت کے دن وہ بھاری پیمانے میں طولہ جائے گا اور اس وقت بندہ چاہے گا کاش وہ سٹنگ ہماری لمبی ہو جاتی ہے اور آج میں اتنے بڑے عجر سے انشاءاللہ مستفید ہوتا تو پہلے ہم سیرہ سے روٹین کے مطابق فیض لیتے ہیں نور حاصل کرتے ہیں اللہ کریم جو ہم سیرہ ترتیب سے مختصرا پڑھ رہے ہیں اللہ کریم اس کی تاثیر ہماری نسلوں میں بھی انشاءاللہ ہر جنہوں انہس میں منتقل فرمائے کل تک ہم نے یہ پڑا تھا کہ عجرتِ حبشہ اول اور دوئیم ہوئی اب چھے عجری کے چھے نبوی کے ہم واقعات نبوت کے چھٹے سال کے واقعات آج ہم تھوڑے سے دیکھیں گے کہ حضرت ابو طالب کیونکہ بہت زیادہ عزت عزاز اور سن و شرف اور قریش کے سردار تھے اس کے مالک تھے لہذا قریش کے سردار بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ آپ اپنے بتیجے کو رکھئے لیکن آپ نے نہیں روکا اور انہیں اب وہ ان کا ایک گروہ آیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم اسے اب مزید برداشت نہیں کریں گے ہمارے اباو اجداد کو گالیاں دی جاتی ہیں ہماری اقل و فہم کو ہماکت قرار دیا جاتا ہے ہمارے خداوں کی عیب جی نہیں کی جاتی ہے آپ انہیں روک دیجئے ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ آپ لوگ کا صفایہ ناؤزباللہ ہو جائے گا اب اس زوردار دھمکی پر قابل حضرت ابو طالب پہ اثر ہوا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ بتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے وہ یہ یہ باتیں کہہ کے گئے ہیں اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر بھی آپ رحم کریں اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ جو میری بوڑی ہڈیاں نہ اٹھا سکیں یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ جیسے آپ کے چچا نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور وہ آپ کی مدد میں کمزور پڑنے لگے اس لئے آپ نے فرمایا چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند رکھتے تو پھر میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا اس کے بعد آپ کی آنکھیں شکوار ہوگیں آپ رو پڑے اور اٹھ کے جب آپس ہونے لگے تھا حضرت ابو طالب نے فکارا اور کہا بتیجے جاؤ جو چاہو کہو خدا کی قسم میں کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا اب ان دھمکیوں کے بعد قریش نے یہ سوچا کہ ہم کوئی اور ڈیل کرتے ہیں اب یہ مختلف ڈیلنگ کریں گے مختلف آپشن لے کے آئیں گے کہ آپ فرز دیں گے کہ بھئی آپ یہ ایکسپٹ کر لیں کیونکہ وہ ہر حربہ استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ڈیل کوئی پیسہ کوئی مال کوئی دولت کوئی سواب کر لیں تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں حضرت ابو طالب سے کہا کہ ہم ہمارے پاس ولید مغیرہ کا ایک بہت خوبصورت بچہ ہے ہم اس کو لے کے آئیں آپ اسے لے لیں یہ بڑا خاندان میں بانک کا سجیلہ نوجوان ہے اور اس کے بدلے میں میں اپنا بتیجہ دے دیں تو ہم ان کو ناؤذب اللہ قتل کر دیتے ہیں یہ اسے آپ اپنا بیٹا بلا لیں حضرت ابو طالب نے کہا خدا کی قسم تم کتنا بڑا سودا کر رہے ہو یہ کتنا برا سودا ہے کہ تم مجھے اپنا بیٹا دیتی ہو کہ میں اسے کھلاوں پلاوں پالوں پوسوں اور میرا بیٹا مجھ سے مانگتی ہو کہ اسے قتل کر دو خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد یعنی انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ یہ کسی طرح سے یہ ڈیل ہو جائے نوفل بن عبد مناف کا پوتا ہے محتم بن عدی اس نے کہا حضرت ابو طالب سکھ خدا کی قسم ہے ابو طالب تم سے تمہاری قوم نے بڑی انصاف کی بات کہی ہے جو آپ کو ناغوار گزری ہے میں دیکھتا ہوں کہ آپ کوئی بات قبول ہی نہیں کر رہے حضرت ابو طالب نے جواب دیا با خدا تم لوگ مجھ سے انصاف کی بات نہیں کر رہے ہو بلکہ تم تو مجھے میرا ساتھ چھوڑنے پہ اور میری مخالفت پہ تُو لے ہوئے ہو کہ میرا بچہ مجھ سے قتل کرنے کے لیے مانگ رہے ہو اور اپنا بچہ مجھے دے رہے ہو کہ میں اسے پالو پوس ہوں یہ تقریباً چھے لب ویک شروع کی بات ہے اب انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان سے مار دالیں ناؤذب اللہ سما ناؤذب اللہ اور یہی جو ان کی میٹنگ تھی وہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر کی ایمان لانے کا باعث بن گی اللہ پاک ہر کام تدبیر سے کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس نے بڑا ستم کیا امت کے اوپر لیکن آپ کو پتہ ہے اس نے اللہ کا تعارف مخلوق کو کرا دیا اس نے حجاب نکاب چیرہ ڈھاپنا کھانسنا سارے مسنون اور واجبات اور فرائز اسلام سے مخلوق کو متعارف کرا دیا اس نے گھروں میں بٹھا کہ ہمیں رب نے اپنا قرب دے دیا ہے ہمارے بچوں کو مسئلہ تسبیح ذکر قرآن یاد کرنا نصیب ہو گیا ہے ان کے ہاتھ میں تسبیح آ گئی ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اب انہوں نے تجویز کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذب اللہ دنیا سے مٹا دیں لیکن اللہ کریم نے حضرت حمزہ بن نبی طالب حضرت عمر بن خطاب کے اسلام لانے کی ان کی یہ جو تجویز تھی وہ ذریعہ بن گئی کیونکہ اب ان میں شدت آگئے وہ اگریسیو ہو گئے ہیں مہر پیٹ پہ اتر آئے ہیں ابو لہب کا میں نے آپ کو بتایا تھا دو بیٹوں اطبا اور اطیبہ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی تھی تو ایک دن ابو لہب کا بیٹا اطیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولا میں ونج ازہوا وسمہ دنا فتح داللہ یعنی میں اس کا کفر کرتا ہوں اس کے بعد وہ آپ پریزر ثانی کے ساتھ مسلط ہوا یعنی مارنے پہ بھاگا آپ کا کردہ مبارک پھاڑ دیا آپ کے چیرہ مبارک پہ تھوک دیا اگرچہ تھوک آپ کے چیرے مبارک پہ نہیں پڑا اس موقع پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی کیونکہ اب ہاتھا پائی کی نوبت آگئی تھی کیونکہ انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ ماریں پیٹیں اور ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں آپ نے بدعا فرمائی آپ نے فرمایا اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بدعا قبول ہوئی تو عطیبہ جو ہے وہ سفر کے لیے جا رہا تھا ملک شام کے قریب زرکہ کے مقام پہ پڑاؤنہ نے ڈالا تو رات کے وقت شیر ان کے جو کافلہ تھا اس کے گرد چکر لگانے لگا عطیبہ کو پتا چل گیا اس نے کہا ہائے میری تباہی یہ خدا کی قسم مجھے کھا جائے گا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بدعا دی ہے دیکھو میں شام میں ہوں لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا پتہ ان کو تھا آپ سچے نبی ہیں آپ کی زبانیں اکتر سے نکلا ہوا ایک ایک بول سچا ہے لیکن بدبختی اور بدنصیبی کلمہ نہ پڑ سکے تو لوگوں نے کہا ڈھرو نہیں ہم آپ کو بیچ میں سلاتے ہیں اور آپ کے آسفت سارے جانوروں کو باند دیتے ہیں پھر آپ تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی لیکن رات کو شیر سب کو پھلانگتا ہوا سیدھا اتیبہ کے پاس آیا اور پھر اس کو پکڑ کے زبا کر ڈالا ایک بار اقبہ بھی نبی محیط نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن آلت سجدہ میں زور سے رون دی کہ آپ کی آنکھیں باہر کوبل کے نکل آئی تھی یعنی آپ یہ لوگ جسمانی تشدد پہ اتر آئے تھے اور ایک اور روایت میں ابن حساق میں بیان ہوئی ہوئی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اور اس میں یہ ہے کہ ایک بار ابو جہل نے کہا برادران کریش آپ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کی عیب چینی ہمارے اباوجداد کی بدگوئی کرتے ہیں ہمارے معبودو کی تظلیل کرتے ہیں تو میں اہد کرتا ہوں کہ میں کتنا بڑا پتھر لے کے بیٹھوں گا جب آپ سجدے میں جائیں گے حرم میں تو میں وہ آپ کے سر پہ دے ماروں گا صبح ہوئی ابو جہل نے ویسے ہی کیا ایک بڑا پتھر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں بیٹھ گیا آپ اسوید استور ایس جویجول آپ تشریف لائے نماز کے لئے کھڑے ہوگے قریش ہف سارے بیٹھ کے تماشا دیکھنے کا انتظار کر رہے ہیں ابو جہل کے پاس پتھر ہے سارے سردار حرم میں بیٹھی ہوئے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے ابو جہل نے پتھر اٹھایا آپ کی جانم بڑا لیکن جب قریب پہنچا تو شکست خردہ حالت میں واپس بھاگا اس کا رنگ پیلا تھا اور اس قدر ڈرا ہوا تھا کہ دونوں ہاتھ اس کے پتھر سے چپکر رہے گئے تھے اور وہ مشکل پتھر کو پھینک رہا تھا دوسری طرف ادھر کے ریش کے کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے اس نے کہا میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا لیکن جب میں اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ ہاڑے آ گیا با خدا میں نے کبھی کسی اونٹ کو ایسی کھوپڑی ایسی گردن ایسے ویسے دانتو والا نہیں دیکھا وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات بتایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اگر ابو جہل قریب آتا تو وہ اسے پکڑ لیتے اور پھر ابو جہل نے جو جو بری حرکتیں کی اور ایک ایسی حرکت کی کہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہو کے ایمان لانے کا باعث بنی اس نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تھے تو وہ اپنے بدماش ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور پلان کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ سوما نعوذ باللہ کیسے ختم کرے تو عبداللہ بن عمر بن آس نے یہ روایت نکل کی ہے کہ حتیم میں یہ سارے مشرق جمع ہو کے بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عمر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا اور ہم نے کہا کہ ہم نے بڑا صبر کر لیا اب کیسے انہیں ختم کریں تو دیکھا کہ آپ تواف کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبودار ہوئے آپ نے تواف شروع کیا پہلی حجرِ اسفت کو چوما پھر تواف کرتے ہوئے مشرقین کے پاس سے یعنی یتیم کے پاس سے گزرے انہوں نے آپ پہ کچھ تانہ زنی کی آپ کے چہرے کا رنگ بدلا یعنی آپ کو بہت تکلیف ہوئی گھلی گلوش دیتے تھے برا بھلا کہتے تھے اس کے بعد دوبارہ جب چکر لگا کے آپ ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر نعوذ باللہ تان لان کی اس پر بھی آپ کے چہرے کا رنگ بہت بدلا اس کے بعد جب آپ تیسری بار وہاں پہنچیں مشرقین نے دوبارہ آپ پہ یعنی لان ملامت نعوذ باللہ خاکم بدان کی تو اس بار آپ ٹھہر گئے آپ تواف کرتے ہوئے رک گئے آپ نے فرمایا قریش کے لوگوں سن رہو میں وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارے پاس تمہارے قتل اور زبا کا حکم لے کر آیا ہوں آپ تو وہ سارے ڈر گئے انہیں پتا تھا جو بات آپ کے دہنِ اقدس سے نکلتی ہے وہ سچی ثابت ہوتی ہے تو انہوں لوگوں نے اپنا سر پکڑ لیا ان پر سکتہ تاری ہو گیا ہر آدمی آپ کے پاس آیا اور بہتر سے بہتر یعنی معذرت کر کے تو کہہ رہا تھا بل قسم واپس جائیے خدا کی قسم آپ کبھی بھی اتنے نادان نہیں تھے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں یعنی ان کی بدبختی دیکھیں ان کو پتہ تھا آپ سچے نبی ہیں آپ صادق اور امین تھے آپ کی کنپٹیوں کے بال سفید ہونے کو آئے تھے اور اب ان کی دہنِ اقدس سے جو بات نکلی تھی چاہیے تو یہ تھا کہ خاندان والے بچونوں چراؤں اس کو تسلیم کرتے لیکن وہی بدبخت مقامل آکے کھڑے ہو گئے ہیں دوسرے دن قریش کے سردار دوبارہ جمع ہوئے آپ کو دیکھا اور آپ پہ پل پڑے آپ کی چادر پکڑ لی یعنی وہ چارے تھے کچھ کرے حضرت ابو بکر صدیق آپ کو بچانے کے لیے بھاگے اور روتے جاتے تھے حضرت ابو بکر صدیق اور کہتے جاتے تھے کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اس کے بعد ان لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا حضرت ابو بکر پہ پال پڑے اتنی عزادی کہ حضرت بی بی اسمہ فرماتی ہیں کہ حضرت اب جب میں چینکتی ہوئے اپنے ابو کو بچانے کے لیے پہنچی تو میرے ابو کے سر پہ چار چوٹیاں ہوتی تھیں یعنی حضرت ابو بکر کے سر میں اور ایک ایک بال کو جب اب علیدہ کرتے تھے چھوٹے تھے تو وہ گوش سمیت اترتا جاتا تھا یعنی اتنا مارا تھا اب مکہ کی فضائی یعنی ایسی ہو گئی تھی کہ یہ لوگ دست بدست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چار دھوڑے تھے اور یہ کوئی مائے ذل حج تھا چھے نبوی کہ ایک روز ابو جہل صفح کوئی صفح کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا آپ کو پہلے تو سخت سست کا آپ خاموش رہے کچھ نہ کا اس کے بعد اس نے ایک پتھر آپ کے سر پہ دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ آپ کے سر سے خون نکلنے لگا اور وہ جا کے خانہ کعبہ میں بیٹھ گیا اپنے ساتھیوں کے پاس تھٹھا مزاگ کرنے لگا تو عبداللہ بن جدان کی ایک لونڈی کوئی صفحہ پہ جس کا مکان تھا وہ یہ دیکھ رہے تھی حضرت حمزہ کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے آپ کے چچا بھی ہیں آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں جب وہ شام کو واپس آئے شکار سے تو جو لونڈی تھی عبداللہ بن جدان کی اس نے حضرت حمزہ کو ساری بات بتا دی کہ اس طرح آپ کے بتیجے کو ابو جہل نے پتھر مارا ہے اور ان کے سر مبارک سے خون نکلا ہے حضرت حمزہ غصے سے بھڑک اٹھے فوراں گئے میں ماری اور کہا کہ تم کیا چاہتی ہو جنہیں اس کو برا برا کہا میں نے اپنے بتیجے کا بدلہ لے لیا تو ابو جہل جو ہے نا وہ بڑا تیز تھا اس سے پتہ تھا کہ اگر اس وقت میں کوئی الٹی سیدھی بات کروں گا تو یہ نہ ہو کہ یہ تیش میں آ کے اتنے بہادر جری ہیں ایک تو مجھے بھی مارے اور اوپر سے اسلام قبول کر لیں اس نے کہا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ابو ہمار کو جانے دو میں نے واقعی اس کے بتیجے کو بہت بری گالی دیا اور کہا کہ بتیجے میں نے تمہارا آج بدلہ لے لیا ہے آپ نے فرمایا چاچا جان یہ میرا بدلہ نہیں ہے اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اسلام قبول کریں تو انہوں نے کلمہ پڑ لیا گویا انہوں نے ظلم و ستم کی ٹھانی اور اس ظلم و ستم میں سے اللہ کریم نے کیا بلیسنگ چھپی ہوئی تھی حضرت حمزہ ایمان لیا اور وہ اتنے جری اتنے بہادر اتنے دلیر اتنی ان کی دہشت اور غلبہ تھا کہ اسلام کو ایک بہت بڑی سپورٹ اللہ پاک نے عطا فرمائی یعنی مضبوط قڑا عطا فرمایا اسی طرح فاروق بھی انہیں دنوں میں اسلام لائے کیونکہ انہیں دنوں میں انہیں یعنی ان پر اثر ہو رہا تھا حضرت عمر فاروق ایک کشم کشم ان کے اندر چال رہی تھی اور وہ کشم کش کیا تھی کہ اسلام سچا مذہب ہے پھر فوراں اپنا وہ جو طبعی جلال ہے اور وہ جو نصب کا ایک تفاخر ہے وہ ان کا بھڑ جاتا اور وہ حاوی ہو جاتا حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعیرات کا دن تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ فاق سے دعا کی کہ اے اللہ عمر بن خطار ابو جہل بن حشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو طاقت پنچا دیں اور یہ دعا قبول ہو گئی حضرت عمر فاروق کے حلق میں حضرت عمر فاروق کچھ واقعات ایسے اوپر تلے ان کے ساتھ ہوئے کہ ان کے اندر نا ایک خود بھد سی لگی ہوئی تھی ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ رات مجھے گھر سے باہر گزارنی پڑی میں حرم چلا گیا اور کعبہ کے پردے کے پیچھے گھس گیا اس وقت رات کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے نواز پڑھنی شروع کی تو اچھی آواز میں تلاوت کرنی شروع کی صورت اللہ حقہ یہ 29 فارے میں اور اس صورت کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ کی کھیتی باغ ویرہ آپ کو خیال ہو کہ پودے سہی نہیں اگرے بعض کتھ پودے جال جاتے ہیں تو آپ پانی پہ دم کر کے اس پہ ڈالیں تو وہ پودے ہرے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں وہ ساری باغ کا اجرنا اور وہ سارا کچھ بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد قیامت کی اس میں اور پھر قیامت کے دن میں وہ دائیں ہاتھ کے عمال بائیں ہاتھ کے وہ پورا منظر ہے تو اللہ کریم اس زندگی کو بھی قیامت خیزیوں سے ہجان خیزیوں سے بچا لیتے ہیں اور بچے کی پدائش پہ بھی ہے کہ اگر اس قدم کی آواز پانی اس سے بچے کو غسل دیا جائے تو اللہ کریم اس کو نظرِ بات سے بھی بچاتے ہیں اور اپنی اطاعت پہ بھی لگا دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورة الحقہ کی تلاوت فرمارے تھے حضرت عمر غور سے قرآن سننے لگے جو آپ آئے پڑھتے نا تو آپ کے ذہن میں آتا وہ خود انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے کہ میں نے کہا خدا کی قسم یہ تو شائر ہے جیسا کہ کریش کہتے ہیں یہ تو بالکل شائری کار رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں جو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سورة الحقہ کی یہ آیت تلاوت کی یہ ایک بزرگ رسول کا کول ہے یہ کسی شائر کا کول نہیں تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ تو کوئی جادوگار ہیں کہیں ہیں میرے دل میں خیال آیا ہے تو انہوں نے ویسے ہی جواب دے دیا ہے تو اگلی آیت ہی وہی والی ہے یہ کسی کائن کا کول نہیں ہے تم لوگ کم ہی نصیت قبول کرتے ہو اللہ رب العزل کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو حضرت عمر فاروق کے اندر اسلام جڑیں پکڑ رہا تھا یعنی ایک سلو پروسیز یعنی بیج بو دیا گیا تھا تو اسی دوران ایک دن انہیں جوش چڑھا اور انہیں کہا کہ میں جا گے تو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذب اللہ ختم ہی کرتا ہوں تو راستے میں انہیں نعیم بن عبداللہ ملے اور انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کے تو خبر لو آپ کے تیور دیکھ کے لاغ رہے آپ کہہ رہے ہو کہ میں ختم کرنے جا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاکم بدہان تو آپ جا کے گھر کی تو خبر لو کہ آپ کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید جو ہیں وہ ایمان لات چکے ہیں تو جب یہ اپنی بہن کے گھر اسی طرح تلوارہ ہاتھ میں پکڑی پہنچے دروازے میں سے دیکھا تو اندر حضرت خبیب بن عرد سورت آہ پڑ رہے تھے ان کے ہاتھ میں صحیفہ تھا اور آپ کی بہن اور بہنوئی ان سے قرآن سیکھ رہے تھے گھر میں داخل ہوئے اس خبیب تو دوڑ کے کمرے میں چار پائی کے نیچے گھس گے انہیں پتا تھا آپ جلالی بادشاہ ہیں اور آپ کی بہن اور بہنوئی پیچار دوڑے کیا پڑ رہے تھے مجھے بتاؤ یہ ہے وہ ہے جب تھگ گئے بہن سر سے خون نکل رہا ہے تو اس نے کہا کہ عمر اگر تیرے دین کی بجائے سوچا کہ پوچھو تو صحیح بھئی تم پڑ کیا رہی تھی تو انہوں نے کہا تم نا پاک ہو اس کتاب کو وہی لوگ چو سکتے ہیں جو پاک ہوں اٹھو پہلے غسل کرو حضرت عمر فاروق نے غسل کیا پھر وہ کاغذ لیے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگے اور پھر اس کے بعد سورة آہ کی وہ آیت انہ نیان اللہ 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 نا فابدنی واقیم السلاة اللہ الذکری وہ قرط کی اور زخبہ بھی باہر نکل آئے بہت خوش ہوئے اور کہا کہ خوش ہو جو جمعیرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لئے دعا کی تھی تو پھر حضرت عمر فاروق جو ہیں دارال ارکم میں گئے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس پہ ایک ارتبعی نازل ہو رہی تھی حضرت حمزہ نے دروازے کی جھری میں سے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق تلوار لئے کڑے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی اندر آؤ اگر تو خیر سے آئے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کا علاج ہم کرتے ہیں تو جب آپ اندر داخل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہو چکی آپ پاس آئے اور آپ نے حضرت عمر فاروق کا دامن پکڑا سختی سے جھٹکے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آوگے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر ویسی زلت اور اسوائی اور ابن ناک سزانہ مسئلت فرما دے تو پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے چہرے کا رنگ بدلہ ہے اور انہوں نے کلمہ پڑا اور اتنے زور سے سب نے نعرہ نگایا کہ اللہ اکبر تکبیر صدار الارکم بھی اور وہ ساری وادیاں گھونج اٹھی جب وہ مسلمان ہوئے تو ایک ایک گھر کا دروازہ بجاب جا کے کہا بجال سو میں مسلمان ہو گیا ہوں پھر ایک شخص تھا جمیل بن مومر حجمی اس کے گھر گئے اور وہ سمجھے کہ اس وقت کا بی بی سی تھا یعنی ڈھول پیٹتا تھا جو بات سن لیتا تھا آگے پہنچاتا تھا اس سے جا کے بتایا وہ شور کرنے لگا لوگو لوگو سنو خطاب کا بیٹا ویدین ہو گیا پھر لوگ حضرت عمر پہ ٹوٹ پڑے لیکن کسی بھی چیز نے ان کو اس سے باز نہیں رکھا اور وہ کھل لم کھلا وہ فرماتی ہیں حضرت عمر فاروق خود کہ ہم نے دو لائنیں بنائیں ایک کو لیڈ حضرت حمزہ کر رہے تھے اور ایک کو میں کا رات ہو ہم نے حرم میں جا کے نماز پڑی لوگ ہم پہ ٹوٹ پڑے لیکن ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا اللہ پاک نے ان کے ذریعے اسلام کو اسلام کو اتنی فوقیت اور فضیلت دی کہ فرق پیدا ہو گیا کفر اور اسلام میں کھل لم کھلا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو الفاروق کا لقب دیا اب وہ نبوت صحابہ تابین تبا تابین گزر چکے اب دعوت کا کام اللہ پاک نے اس امت سے لینا ہے اگر ہم یہ کام نہیں کریں گی تو قرآن کہتا ہے آپ پہ مسکنت ذلت اور اجتماعی عذاب نازل کر دیے جائیں گے اور کبھی اجتماعی عذاب آئیں گے اور کبھی ذاتی فردن فردن عذاب آئیں گے لہٰذا اگر ہم نے اپنی روح پہ اس وقت مینت نہیں کی یہ جو وقت میں تنہائی کا اللہ پاک نے دیا ہے اس میں اگر ہم نے اپنی روح کو مضبوط نہیں کیا تو یہ ہمارا جسم تو یوں سمجھے ہم چلتے پھرتے مقبرے ہیں روح مر چکی ہے لہٰذا اس وقت ہمیں development of character کرنی ہے خودی کی فکر کرنی ہے اور قد افلا المومنون یعنی مومنوں نے جو فلا پانے والے ہیں وہ بننا ہے بدن کی فکر ہم نے بڑی کر لی مینی کی اور پیڑی کی اور یہ بیوٹی پولر اور پتہ نہیں کیا کیا مہنگی کاسمیٹیک سب کچھ کر لیا لیکن اس نے ہمیں کچھ نہیں دیا ظاہری خوبصورتی مر جانے والی چھے فٹ کبر کے اندر اور ختم کیڑے مکوڑے جس کے مینی کی اور پیڈی کی اور ہوئے میں ہیں یا جس کا وہ فیشل ویرہ ہوا ہے اس کو بھی کھا جائیں گے جس نے سادے سابن سے موند ہویا اس کو بھی کھا جائیں گے لہٰذا جسم کی فکر آپ چھوڑ دیں روح کی تازگی کا ہمیں دھیان رکھنا ہے جس نے جس نے روح کو دیکھا جس نے روح کی فکر کی اس نے رب کو پہچاننا اور یہ ہماری مانوی شخصیت ہے اگر روح کو جسم سے نکال دیا جائے تو میں نے آپ کو بتایا یہ چلتا پھرتا مکبرہ لاش ہے اور ہم لاشیں نہ گسیٹیں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنی روح پہ میند کرنی ہے اور روح کی میند وہی ہے جو اس وقت ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں ہم سیرہ پڑھ کے اس سے فیض لے رہے ہیں اور پھر ہم یہ خیر کا کام آگے پہنچا رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اللہ پاک کا نظام ہے ایک وقت تھا کہ یہاں سے باہر والے جو ہیں باہر لے یہ جب پاکستان جاتے تھے ان کی بڑی عزت ہوتی تھی جس جگہ جاتے تھے لوگ ملنے آگ تھے جب پھیوں ڈالتے فلان جگہ جی فلان کا بیٹا انگلینڈ سے امریکہ سے کینیڈا سے آئے ہوئے اب اللہ پاک نے ایسی مسکنت زلط مسلط کر دی ہے کہ باہر والوں سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں جہاں پتا چلتا ہے جس بستی میں کوئی اٹلی سے سپین سے امریکہ سے کہیں سے آیا ہوئے وہ پولیس کو فون کرتے ہیں آؤ اس کا کرونا ٹیسٹ کرو اور پھر وہ اس کو ایسے باندھ کے گاڑی میں لے جاتے ہیں اس کے گھر کے باہر پولیس کا پیرہ وہ گلیاں باندھ کر دی جاتی ہیں کہ یہاں کرونا کا پیشنٹ پایا گیا یعنی اللہ پاک نے نظام ہی الٹا کر دیا ہے ایک وقت تھا کہ واہ واہ چودری صاحب ہیں ایک وقت تھا کہ اب یہ ہاؤ باؤ ہو گئے ہیں کہ ان کے قریب نہ جانا یہ بائر سے آئے ہیں یہ وائرس لے کے آئے ہیں تو یہ اللہ کا نظام ہے اللہ کا نظام ہے ہم میں اس بات سے ڈرنا ہے کہ وہ ہماری عزتوں کو زلطوں میں بدل دے ہماری طاقت کو ہماری ضعیفی اور کمزوری بنا دے لہٰذا ہم میں جو یہ وقت ملا ہے اس میں ہم نے اپنی روح کی اپنی اخلاق کی بہت زیادہ مینٹینس کرنی ہے تو اس کے لیے ایک بڑا ہی زبردست عمل ہے جس نے بہت فائدہ دیا ہے اور وہ ہے انمول خزانہ آپ میں سے اکثر اس کو پڑھتے ہیں چھوٹی بکلٹ ہے آن لائن بھی ہے ہم اپنے گروپس میں بھی پوسٹ کرتے ہیں اور آج بھی اس لیکچر کے بعد جب ہم یہ آرڈیو ساری گروپس پہ بھیجیں گے تو ہم انمول خزانہ کو ضرور بھیجیں گے دو ہیں انمول خزانہ نمبر وان نئے لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں اور انمول خزانہ نمبر ٹو انمول خزانہ نمبر ٹو جو ہے وہ ایک دعا ہے جو حضرت خضر علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے اور وہ درویشوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے یا لطیفم بخلقی یا علیمم بخلقی یا خبیرم بخلقی التف بی یا لطیف و یا علیم و یا خبیر اے علم رکھنے والے اے خبریں رکھنے والے اے لطف و کرم کرنے والے تو ہم ہماری خبرگیری کر اس وقت ہماری خبر لے ہمارا حال پوچھ ہم کی سال میں آگے ہماری ازادیاں سلب ہو گئیں ہم گھروں کی تیہوں میں بلکہ آپ بنکر بننے لگے بیکچارڈ میں جہاں پہ اس وبا سے چپا جائے گا اللہ کریم ہماری ازادیاں قید میں بدل گئیں اللہ کریم ہمارے رزق کے وہ بڑے بڑے سٹور جہاں پہ ہم بھگیاں بھر بھر کلاتے تھے خوف ہم پہ ایسا مسلط ہوا کہ ہم ان کی رائیں بھول گئے اے میرے سونے مالک اس وقت تو ہماری خبر لے یا خبیرم بخلقی مخلوق کی خبر لے یا علیمم بخلقی مخلوق کا حال جان یا لطیفم بخلقی مخلوق پہ لطف و کرم کر اس وقت ہمیں اس کی نگاہ کرم چاہیے تو یہ انمول خزانہ نمبر ٹو ہے آپ اس کو کوشش کریں کہ روزانہ تین سو تیرہ بار کم از کم ضرور پڑیں اس سے اللہ پاک کی محبت شفقت اور الفت آئے گی وہ ہماری خبر گیری کرے گا وہ سمی و وسیر ہے صرف ہمارے پکارنے کی دیر ہے اور دوسرا انمول خزانہ نمبر ون ہے یہ اس میں قرآن کی آیات ہیں ٹھیک ہے پانچ آیات ایک حضرت ابو دردہ کی دعا ہے سورت فاتحہ آپ کو پتہ ہے سارے علم وعی کا نچور سورت فاتحہ جتنا علم زمین یہ شفاہ بھی ہے یہ افاظت بھی ہے یہ کنجی بھی ہے مشکلات کے حال کی یہ جادو جنات سے بچاؤ بھی ہے یہ ناگہانی بیماریوں اور آفتوں اور وائرس سے نجات کا ذریعہ بھی ہے دوسرا آیت القرصی لمبی ترین آیتوں میں سے ہے قرآن کی افاظت ہے بیترین پھر تیسرا جو ہے وہ سورت علم ران کی آیت نمبر ایٹین اور نائنٹین ہے شاہد اللہ اس میں بیترین افاظت ہے پھر سورت علم ران کی آیت نمبر ٹونٹی سکس اور سیمن ہے کل اللہم مالک الملک ہے اللہ ہمیں بادشاہیں آتا فرما دے تو جسے چاہتا ہے تنزی الملک کا جس کی چاہتا ہے بادشاہ توڑ کے رکھتے تھے جیسے ہماری ان دنوں توڑ دی ہے ہماری بادشاہت کو ظلمت اور اندیرو عرش سے فرش تک کا پورے پلانٹ نے سفر کیا ہے بلکل ادر وے اراؤنڈ کلاک چلنے لگ گیا ہے چیک ہے ہر چیز الٹا پھیر لے رہی ہے تو اللہ کریم جن کے پاس وقت نہیں تھا وہ اتنے ویلے ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں مکھیا ہی نہیں اندر جمع رہے ہیں کچھ نہیں رہ گیا لہٰذا اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کل اللہ ہم مالک الملک تیرے پاس ساری بادشاہیں ہیں تو ہمیں بھی ہماری بادشاہیاں واپس لٹا دے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے اس میں سورت توبہ کی آخری آیات ہیں جن میں اس میں عذب کا شائبہ اور گمان ہے ٹھیک ہے آخری دو آیات اور حضرت ابودردہ کی دعا ہے ایسی دعا ہے کہ محلے میں آگ لگی اور حضرت ابودردہ نفل پڑھ رہے ہیں مسجد میں لوگ آکے کہہ رہے ہیں ابودردہ نماز کو مختصر کریں آپ کے گھر کے قریب آگ پہنچ گئی ہے وہ آرام سے پڑھتے رہے دعا مانگتے رہے بعد میں آگ ان کے گھر کے پاس آکے رک گئی تو لوگ انہیں کہا بعد میں پوچھا کہ آپ اتنی اتمنیان سے کیوں بیٹھے رہے اور کسی کو خبر ہو تو لوگ بھاگتے ہیں کہ میرا گھر میرے بچے میرا مال جل جائے گا انہیں کہا نہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی دعا سکھائی ہوئی ہے کہ جو شخص اس کو صبح میں پڑھ لیتا ہے شام تک وہ اس کی حفاظت میں رکھتا ہے تو آگ کیا چیز ہے مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاستا میں نے وہ آیت پڑھی ہوئی تھی تو وہ جو دعا ہے نازت ابو دردہ کی وہ اس کے اندر ہے مول خزانہ نمبر ون میں یہ آپ کو لکھنے نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آن لائن بھی ہے اور ہم اس آڈیو کے ساتھ سب کو بھیجیں گے سب اس کو روزانہ کامس کم ٢ونٹی ون ٹائمز یہ پانچ آیات اور عزرت ابو دردہ کی دعا پلیز آپ صورت فائد کا آیت القرصی صورت توبہ کی آخری دو آیات اور صورت علم ران کے آیات یہ آپ پڑھیں انشاءاللہ لکریم آپ کو بہترین حفاظت اپنے فضل اور کرم سے عطا فرمائیں گے صبح کسی کا میسیج آیا تھا ہماری بچی کا کہ کل میں نے کہا تھا کہ جو بھی آپ قرآن ان دنوں سارے لوگ ماشاءاللہ بارک اللہ بیزنی اللہ حفاظ کر رہے ہیں کیونکہ جب ہم بوڑے ہو جائیں گے اب بی بی ہر بوڑے ہیں جب اور بوڑے ہو جائیں گے یعنی تھوڑے سے مزید بوڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تو اس وقت پھر ہمارے پوتیاں پڑ پوتیاں پوتے نواسیاں نواسیاں ہم سے پوچھا کریں گے کہ بی بی جان وہ جو 2020 میں کرونا وائرس پھیلا تھا ہم نے اپنی بکس میں پڑھا ہے تو آپ اس دمانے میں کیا کرتے تھے کیا ہوتا تھا پھر ہم بچوں کو بتایا کریں گے کہ ہم اس زمانے میں قرآن یہ فض کرتے تھے ہم 2-3 اوکلاک ہم سیرہ پڑھتے تھے دین سیکھا کرتے تھے ہم مورننگ میں قرآن کلاس لیتے تھے شام میں ہم فض کلاس لیتے تھے پھر ان اس زمانے میں ہم نے صورت رحمان ملک یہ سوری یاسین یاد کی تھی تو ہمارے فض کچھ سنانے کھو گا تو کل میں یہ بات کر رہی تھی تو آج بچی نے پوچھا کیا میں نے کل یہ مشوہ دیا تھا کہ مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے کہ ایک تو قرآن آپ کا فجر سے پہلے بہت زیادہ mind sharp ہوتا ہے ذہن بہت زیادہ قرآن کو جذب کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ قرآن میں ہے نا کہ فجر کے قرآن کو حضر کیا جائے گا مشہودا تو یہ اس وقت قرآن دماغ میں بھی جگہ بناتا ہے تو وہ وقت قرآن حفظ کرنے کا بہت زبردست ہے دو چار آیات اس وقت آپ یاد کریں اور دوسرا میں نے یہ آپ لوگ سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو قرآن آپ کو یاد ہو وہ اپنی نمازوں میں پڑے اس سے ایک تو ریپیٹ بھی ہوگا پھر پکا ہوگا یاد ہو جاتا ہے مورے تصدیق ثوت ہو جاتی ہے تو بچی نے یہ پوچھا کہ جیسے مجھے صورت ملک کی نو آیات یاد ہیں میں نے فرض کی نیت کی میں سات پہ یا پانچ پہ پہنچی اور میں آگے سے بھول گئی تو میں کیا کروں میں دوبارہ پیچھے جا کے پڑھ کے پھر تازی کروں شاید مجھے یاد آجیں یا میں رکو کر لوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ قرآن یاد کر رہی ہیں ابھی آپ کو زیادہ پکا یاد نہیں ہے تو آپ اسے نفل میں پڑے فرض میں نہ پڑے نفل میں پڑے جب زیادہ اچھا یاد ہو جائے پھر آپ سنت میں پڑے جب اس سے اچھا یاد ہو جائے پھر فرض میں پڑے اور جو آپ کو پہلے سے اچھا یاد ہے فرض میں وہی پڑے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے صورت فاتحہ پڑی اور اپنا یاد قرآن پڑنا شروع کیا تو کم از کم تین آیات اگر آپ نے پڑ لی ہیں اور آپ بھول گئے ہیں پانچ سات تو آپ رکو میں سیدھی چلی جائیں وہاں پہ رکو کے بار بار اس کو رپیٹ نہیں کریں آپ رکو میں فوراں رکو میں چلی جائیں اور انشاءاللہ پھر قرآن کھولیں سلام پھیر کے قرآن کھولیں جہاں آپ اڑی ہیں وہ جب اس وقت قرآن آپ کے پاس ہونا چاہیے ہماری بہت پیاری ماشاءاللہ قرآن کی ساتھی ہیں تو وہ کہتی ہے میں نے چھوٹی سی ٹارچ رکھی ہوئی ہے قرآن کے پاس اپنی نماز روم میں کہ میں لائٹ چلا ہوں تو میرے ہسپنٹ ڈسٹرب نہ ہوں تو میں ٹارچ سے فوراں کھول کے دیکھ لیتی ہوں کیونکہ جو آپ نماز میں قرآن بھولیں گے سلام پھر کے جب آپ چیک کریں گے مصف کو پھر وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا یہ پکی بات ہے اس وقت آپ نے نماز کے اندر ڈائریکٹ اللہ کے رابطے میں اس کا کلام اس کی بات کی ہے پھر اس میں آپ کو تھوڑی رکاوٹ آئی ہے اب آپ نے سلام پھیرتے ہی نماز سے نکلتے ہی اس کے مصف سے رجوع کیا ہے کیسے ہو سکتا ہے اس کی رحمت آپ کو دوبارہ وہ بھولنے دے نہیں بھولے گا تجربہ ہے آپ عظمات کے دیکھیں انشاءاللہ وقفہ باللہ والیان وقفہ باللہ نصیرہ ہم نے سیکھا کیا کہ ہم جب قرآن یاد کریں تو پہلے نفلوں میں پڑھیں گے جب بہت اچھا یاد ہو جائے گا پھر سنت میں پھر جب بالکل پرفیکٹ ہو جائے گا پھر فرض میں اور جہاں قرآن بھولیں گے اگر تین آیات سے زیادہ ہو گئی ہیں تو فوراں رکوع میں چلے جائیں گے انشاءاللہ اور پھر نہیں بھولے گا انشاءاللہ اور آج آنے والی رات شب جمعہ ہے الحمدللہ رب العالمین شب جمعہ ہی ہے نا ہنجی تو آج کی رات میں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آیت الکرسی کا آپ دم کیا کریں کائنات پہ مکہ پہ مدینہ پہ کربلا پہ نجف پہ حضرت عثمانِ غنی کے مدفن پہ آپ پورے ورڈ پہ پاکستان پہ انڈیا کے کمزور مسلمانوں پہ ضرور کریں ان پہ بہت ظلموں سے تمہورے ہیں کشمیر والوں پہ سب پہ باری باری آیت الکرسی پڑھتی جائیں دم کریں لیکن آج کی رات کا جو خاص عمل ہے وہ حفاظت اور کشائش کے لیے اور وہ کیا ہے کہ آپ دو رکعت نفل پڑیں حفاظت اور کشائش کی نیت سے اس میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے جو لوگ بار بار فون کر کے یہ کہتے ہیں نا کہ باجی کوئی عمل بتائیں ہمیں کشف مل جائے ہمیں دیدار مصطفیٰ مل جائے یہ عمل ہے آپ پہلی رکعت میں صورت فاتح کے بعد گیارہ دفعہ تل کرسی پڑیں پھر رکوع میں چلی جائیں پھر کھڑی ہوں صورت فاتح کے بعد گیارہ دفعہ صورت اخلاص پڑیں پھر رکوع سجدہ اور پھر دعا مانگیں اور یہ پوری امت کی افاظت کے لیے شب جمعہ کے یہ خاصل خاص نفل ہیں اور ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں جو ہم صورت فاتح کا عمل پورا ویک روٹیشن سے کرتے ہیں آج آپ ہم اس کو سیونٹی ٹائم شروع کریں گے صورت فاتح اول و آخر تاک درود شیف کے ساتھ یہ بھی شب جمعہ کا خاص عمل ہے تین عمل ہے شب جمعہ کے ہر شب جمعہ کو یہ کریں دو رکعت نفل پہلی رکعت میں گیارہ دفعہ آیت القرصی صورت فاتح کے بعد اور دوسری رکعت میں صورت فاتح کے بعد گیارہ دفعہ صورت اخلاص یہ آپ کی حفاظت کشائش کفالت کفائت شفا پوری عمت کی نیت سے کریں اور دوسرا آج ہم جو عمل شروع کریں گے جو ہمارا پورا ہفتہ چلتا ہے الحمدللہ رب العالمین آج ہم گیارہ دفعہ سات دفعہ یا تین دفعہ دروشی پڑھ کے صورت فاتح پڑھنی شروع کریں گے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سیونٹی ٹائم سیون زیرو ٹائم پڑھیں گے پھر دروشی پڑھ کے دعا مانگیں گے اس میں مکمل شفا ہے کوئی وائرس انشاءاللہ آپ کو آپ کی نسلوں کو امت کے جنوں کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا یقین آپ کا یقین آزم ہی آپ کا اسم آزم ہے کہ میرے رب نے فرما دیا یہ شفا یہ شفا ہے کوئی مجھے چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اس کے بعد کل ہم اس کو ساڑھ دفعہ پڑھیں گے اس کے اگلی رات ہم اس کو پچاس دفعہ پھر چالیس بار پھر تیس بار ہر رات ہم دس دس دفعہ کم کرتے جائیں گے اور یہ رات کا ہی عمل ہے پھر اگلی جمعہ رات آ جائے گی تو پھر ہم سیمنٹی سے شروع کریں گے پھر ڈیکریز کرتے جائیں گے ٹین 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 ایبڈی نائٹ ٹھیک ہے نا اور آج کا تیسرا عمل شب جمعہ کا کیا ہے چار صورتیں جو حضرت علی کرم اللہ واجہو کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی تھی کہ علی یہ چار صورتیں آپ اپنے چار نوافل میں پڑھتے رہنا تو ہمیں یہ اگر ساری زبانی یاد نہیں جن شہزادوں کو یاد ہے وہ تو یہ عمل ماشاءاللہ بارک اللہ بیزنی اللہ امت کی طرف سے کرتے ہیں اللہ کریم کرے کہ ہم سب کو بھی یہ چار صورتیں یاد ہو جائیں انشاءاللہ تو یہ چار صورتیں ان کا فائدہ کیا ہے پڑھنے کہ ہم ویسے ہی چار نفل پڑھ لیں اور اس کے بعد یہ چار صورتیں پڑھ لیں الفلامیم سجدہ اکیس میں پارے میں یاسین تیس میں پارے میں ملک اور دخان پچیس میں پارے میں ٹھیک ہے یہ ملک انتیس میں پارے میں آپ کو پتہ ہی ہے الفلامیم سجدہ یاسین ملک اور دخان یہ چار صورتیں جو پڑھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ باجوکہ وسیعت فرمائی تھی کہ یہ ذہانت کے لیے بہترین یاداشت کے لیے نسلوں میں اللہ کریم بہترین ذہین امتی دیں گے بہترین عالم حافظ چاہے آپ ان کو دین اور دنیا کے علم میں پرفیکٹ یعنی ذہانت نسیان کا مرض نہیں ہوگا جو آج کل ڈیمنشیا اور یہ سب بہت بڑھ رہا ہے لہٰذا یہ پلیز اپنی نیت اپنی قیامت تک کی نسل اور پوری امت کے جنوں انس کی طرف سے بندہ مزاق بن جاتا ہے جب یاداشت ختم ہوتی ہے نا اسے پتہ نہیں ہوتا میں نے کپڑے پہنے ہیں کہ نہیں وہ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے اس سے بڑی بندہ اپنے زمانے میں عالم فاضل تھا اور اب وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں جان رہا اپنے گھر کا پتہ بھول جاتا ہے کھانا کھایا نہیں کھایا بھول جاتا ہے اپنے بچوں کے نام بھول جاتا ہے اس سے بڑی پرشان کن بات کیا ہو جاتا ہے زمانے کا مزاق بن جاتا ہے بے تقریم ہو جاتا ہے بے وقت ہو جاتا ہے گھار بھی ڈرم بن جاتا ہے لوگ اس کا ایسا کرتے ہیں ہستے ہیں ٹھٹھا کرتے ہیں کہ اممہ جی کو تو پتہ نہیں چلتا ہے دیکھو ننگی باہر نکلائے ان کا کمرہ لاک کر دو اممہ جی کبھی اپنے زمانے میں کیا چیز ہوتی تھی آج وقت نے اسے کیا کر دیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز یہ چار صورتیں ضرور پڑھیں تاکہ ہم ہم بے وقت نہ ہو جائیں اور وہ چار صورتیں کون سی ہیں علی فلامیم سجدہ یاسین ملک اور دخان کتنا ٹائم لگ جائے گا لیکن پڑھنی رات میں مغرب سے لے کر فجر تاک کب کسی وقت یہ پڑھ لیں پلیز اگر ان کے ساتھ آپ چار نفل بھی پڑھ لیں گی تو اس کی تاثیر بہت زیادہ ہو جائے گی اور جن کو یہ وسیعت فرمائی تھی نا حضرت علی کرم اللہ واجہو کو وہ علم کا دروازہ ہیں اور ان کی نسل میں سے امام حسین حسین حضرت بی بی زینب کیا کیا ہستیاں امام موسیٰ قاظم زہن الابدین اللہ پاک نے کیا شہزادیں اہل بیعت میں سے دی ہیں تو پلیز آپ اپنی نسلوں کے لیے یہ ضرور کریں آج کل جو اے ابزدہ بچے لرننگ ڈیسیبلیٹیز فیزیکل ڈیسیبلیٹیز ان سے بچنے کے لیے پلیز انہیں ضرور کریں میری آپ سے ریکویسٹ ہے ہر شبہ جمعہ میں یہ چار صورتیں آپ ضرور پڑھیں ضرور پڑھیں اور کس نے بچے نے پوچھا کہ بھئی آپ روز کہتی ہیں کہ اچھا اخلاق اچھا اخلاق آپ لوگ گھروں میں اکیلے رہ رہ رہے ہو اس وقت پہلی دفعہ فیملی کے ساتھ رہنے کی ہمیں عادت نہیں ہے تو ایک دستے کو برداشت کرنا سیکھنا ہے تو کیا مینز کے کیسی باتیں ہم کریں کہ ہمیں تو بتا ہی نہیں ہے ہمیں تو مینز کے آپ کہتے ہیں یو یو نہ کریں ڈود ڈود نہ کریں تو یہ ہم کیا کریں تو ہمیں کچھ بتائیں تو صدقے جاؤں بڑی اچھی بات ہے کہ بچے سیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں قرآن پاک میں اللہ کریم نے صورت رحمان میں یعنی اپنے جو احسان بتائیں ہیں نا تو یہ فرمایا ہے میں نے انسان کو بنایا پھر اسے بولنا سکھا دیا یعنی ایک نعمت ہے بولنا ایک نعمت ہے اب بچے کو دیکھیں رو رہے پیٹ رہے بچارے کو درد ہو رہی ہے ڈائپر چینج کروانا ہے بھوک لگی ہے بتائیں نہیں سکتا کیونکہ الفاظ نہیں ہیں اللہ پاک نے ہمیں الفاظ کی نعمت دی ہے تو اسے استعمال کرنا ہے لیکن زیادہ استعمال نہیں کرنا بولنا ہے تو دین اور خیر کی بات بولنی ہے ورنہ خاموش رہنا ہے خاموش رہنا ایک عبادت ہے حضرت برہرہ اتنے بڑے صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فضول باتیں کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے اور صورت حضرت لقمان اتنے بڑے بزرگ ہیں ان کی جو نصیتیں قرآن میں آئی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ بیٹا بولنا اگر چاندی ہے تو خاموش رہنا سوننا ہے یعنی گولڈ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا اس نے فلا پائی وہ کامیاب ہو گیا اور اگر بولنا ہے تو پہلے سونچنا ہے think twice جو بھی آپ لفظ بول رہے ہیں کہ یہ میں بولوں گی تو اس کے after facts کیا ہوں گے پہلے تولیں پھر بولیں یعنی یہ عادت ڈالیں سوچے سمزے بغیر نہیں بولنا بہت سی ہماری بچیاں جن کی شادی ہوئیں اپنے گھروں میں گئی اور بعد میں ساسیں شکایتیں لڑائیاں جگڑے روز سالسی ہو رہی ہے پیرنٹس سر جوڑ کے بیٹے ہوئے ہیں کہ بچی جو ہے وہ بک 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 رنگ برنگی باتیں ادھر سے پھپی خالہ کو فون کر کر گھر کی باتیں ادھر ادھر چوک میں پوتڑے دھو رہی ہے خاندان کے کیونکہ تربیت نہیں ہوئی نا بچیوں کو سکھایا ہی نہیں ہے یہ ماہوں کی گود سے بچے سیکھتے ہیں لیکن پہلے تو ماہوں کو خودعمل کرنا ہے ماہیں رول مارڈل ہیں چلتا پھرتا اسلام ہے بچوں کے سامنے تو لہٰذا اللہ کریم ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو انشاءاللہ حدایت دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیمی آواز کو پسند فرمایا ہے چیخنے چنگارنے کو دیکھیں اگر چیخنا شاؤٹ کرنا گالیاں دینا نوچنا یعنی زور زور سے بولنا ماہیں جو ہے نا شاؤٹ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں بچے شاؤٹ کرتے ہیں بچوں نے سیکھا کہاں سے کیونکہ انہوں نے ماں کو دیکھا ماں چیخ رہی ہاں کیا ہوگی ہے کیا ہے رام سے نہیں بیٹھتے اب وہ بچہ بھی چیخے گا کیونکہ he learned from the mom اگر اما دھیمی ہوتی تو بچہ دھیمہ ہوتا نا اور ویسے بھی قرآن نے گدے کی آواز اس کو سب سے ناپسند قرار دیا ہے اس میں کوئی خوبی نہیں ہے انچا بولنے میں اس لیے ہمیں کبھی بھی شاؤٹ نہیں کرنا اپنے بچوں کے ساتھ دیمے رہنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کوئی کر رہا ہوتا ہے آپ سے تو آپ پورے اس کی توجہ سے بات سنتے ہمارے بچوں میں یہ چیز نہیں ہے نہیں جنریشن میں کسی کی بات دھیان سے سننا اس کو عزت دینا ہوتا ہے بات کو درمیان سے انٹرپٹ نہیں کرنا کاٹنا نہیں ہونا دھیان سے سننا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کلیر بات کرتے تھے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ان کے ورڈ کاؤنٹ کیے جا سکتے تھے ہر ایک لفظ الیدہ الیدہ کلیر صاف بولتے تھے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں اتنی سپیڈ سے بول رہی ہوں کیونکہ میرے پاس لیمیٹیڈ ٹائم ہے اور میرا جو لیسن پلین ہے وہ اتنا پھیلا ہوتا ہے کہ اس کو مجھے سمرائز کرنا ہوتا ہے جو سمجھیں کہ کوزے میں دریاہ کو بند کرنا ہے اب آپ کو کیا پتا کوزہ کیا ہے چلنے چھوڑیں پھر کبھی سئی تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نربی سے بات کرتے تھے کہ صحابہ اکرام یعنی آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے کو آپ کے نرم لفظوں کو سنتے اتنے مہب ہوتے تھے کہ لگتا تھا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے میں ہیں اگر انہیں ذرا سہل آیا تو پرندے اڑ جائیں گے یعنی جب آپ پیار سے بات کرتے ہو تو اللہ کریم بات میں تاثیر اور نور اطا فرماتے ہیں نرمی سے بات کرنی ہے یعنی اللہ کریم نے قرآن میں فیرون کا جو واقعہ بیان کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے پاس دعوت دینے بھیجا تو کیا حکم دیا جا رہا ہے فیرون سے نرمی سے بات کرنا فیرون جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس کے لئے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نرمی سے بات کرنا ہم اپنے بچوں باؤں دمادوں سب پر چینختیں چنگارتے ہیں ساسوں پہ تو لہٰذا کیا کرنا ہے قولو لیلہ حسنہ لوگوں سے اچھی بات کرو ضرور سے زیادہ لمبی بات نہیں پلیز مختصر بات دو ٹوکوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں مختصر بات کروں کیونکہ زیادہ لمبی بات سے لوگ اکتا جاتے ہیں اور بات کا اثر ختم ہوت جاتا ہے اور بری بات کرنے سے بہتر ہے کہ خاموش رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جھگڑتا ہے اور گالیاں دیکھتا ہے یعنی ربش سے موں کو پاک صاف رکھنا ہے اور حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے یعنی خوبصورت باتیں بڑوں کی بات کو غور سے سننا دھیان سے سننا آپ کو آپ کا یعنی خوش مزاج ہوننا بڑی اچھی بات ہے لیکن موقع کی مناسبت سے ایسے تھوڑی ہے اور اچھے اخلاق میں کیا ہے کہ آپ نے آپ کا صبر ہونا چاہیے اور افضل ترین جو آپ کا عمل ہے وہ ہجرت ہے اور ہجرت برائیوں کو چھوڑنا برائیوں کو چھوڑنے کی ہجرت کریں اور کوشش کریں اپنی نمازوں کو بہت خشوع اور خضوع والا بنائیں اور اللہ پاک سے بہت زیادہ توبہ طائب کریں آج ایک خواب ایسے ہی میرے خواب کوئی اہمیت تو نہیں رکھتے لیکن اس لیے آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ شاید اللہ کریم اس پلیف فارم سے یہ بات کہلوانا چاہ رہے ہوں اللہ کریم کم ہی بیشی کو معاف فرمائے چار چیزیں تھیں اس میں تین تو مجھے یاد نہیں ہیں لیکن آیت کریمہ مل کے پڑھنے کا ایسے ہی اشارہ نماز تھا تو آپ پلیز کوشش کریں کہ اگر کچھ تصویہیں روز آیت کریم میں کہ کم از کم صبح شام ایک تصویہ اور امت کی نیت سے پلیز پڑھیں تاکہ اللہ کریم امت کو معاف فرما دے امت کو معاف فرما دے اور کچھ دن پہلے کسی کلاس میں یہ بات ہوئی تھی کہ پاس انفاس یعنی ایکزیل اور انہیل سانس اندر لے جانا اور باہر نکالنا یہ ایک عمل ہے کہ آپ جیسے لا الہ کہہ رہے ہیں نا تو آپ کے اندر سانس آپ کھینچ رہی ہیں ایواللہ پہ باہر نکال رہی ہیں تھوڑی سی آپ اس پہ پریکٹس کریں کسی نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ یہ کیا ہے یہ آپ کی سانس کے ساتھ جب آپ لا الہ اللہ کا ورد کرتی ہیں سانس اندر اور باہر جا رہے ہیں نفی اس بات کا ذکر تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے خون میں رگ و پہ میں ذکر گردش کرتا ہے آپ کا کلب جاری ہو جاتا ہے آپ کا روان روان اللہ کی جلال میں ڈوب جاتا ہے اور آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں یہ پریکٹس جب آپ کو ہو جائے گی آپ دنستہ ذکر نہ بھی کرنا چاہیں گی آپ کی ہر سانس کے ساتھ لا الہ اللہ لا الہ اللہ یعنی سانس اندر گی لا الہ باہر نکلے اللہ یہ ورد خود دی جاری ہو جائے گا اور آپ چلتے پھرتے آپ اپنے ذکر میں راہ کریں گی لہذا کوشش کریں کوشش کریں اگر آپ اس کو کر سکیں اور آپ نے گھروں میں ازان کو پلیز ازان کلاک کو سیٹ کریں ازان ضرور ان دنوں آپ کے گھروں میں ہونی چاہیے کیونکہ عدیس مبارکہ میں ہے جہاں پہ ازان دی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور ویسے بھی وائرس کو بگانے کے لیے ازان سے بڑا اتھیار ہمارے پاس کوئی نہیں ہے اور ان دنوں کیونکہ ہم گھروں کے اندر ہیں ڈپریشن اور مایوسی کسی وقت حملہ کرتی ہے بعض کمزور اس آگ کے لوگ ہیں تو اس لیے ازان اس ڈپریشن اور مایوسی کو بھی دور کرتا ہے اپنے ساتھیوں کو گھر والوں کو اپٹیمیسٹ رکھیں ان کے مارل کو ہائی رکھیں اور ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے اور خوش اخلاقی سے جو میں روز خوش اخلاقی پہ ضرور کوئی حدیث کوئی بات سناتی ہوں وہ اسی لیے کہ وہ میرا بھی ریمائنڈر ہے آپ لوگوں کا بھی کیونکہ ہمارے ساتھ جڑے بندے ہماری وجہ سے دکھی نہیں ہونے چاہیے بلکہ ہمارا وجود ان کے لیے سکھ کا باعث ہونا چاہیے اور یعنی ہم مجموع کو تو متاثر کرنے والے ہوں لیکن اپنے گھر والوں کے سامنے ہم بہت ہی باد اخلاق ہوں یعنی باہر تو پیر صاحب کی بڑی بلے بلے ہو رہی ہو گھر آئے تو یہ جوتا پھینکا دروازے کو پٹکھایا پیر صاحب تبلیغ کرتے تھگ گئے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے میرے سمیت ہم سب لوگوں کو اللہ پاک سے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ کریم ہمارے اخلاق کو بہت اچھا بنا دیں اور جب ازان ہو تو پلیز ازان کا جواب ضرور دے کیونکہ اس میں بھی جب آپ لَهُ لَوَ لَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَلِيِّ الْعِزِيم کرتے ہیں یا لَسَّلَا یا لَالْفِلَا کے جواب میں تو اللہ پاک شیطان کو دور بھگا دیتے ہیں اور اس میں عظم ہے یہ جو حوکلہ ہے لَهُ لَوَ لَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَلِيِّ الْعِزِيم یہ جو ہے یہ اس میں عظم ہے تو آپ اپنی نسلوں کا اس وقت تصور کر کے کیونکہ ازان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور ازان کے دوران بھی دعا قبول ہوتی ہے حضرت بلال جو ہیں وہ ازام دے رہے تھے تو کسی نے کہا یا صحابیاں ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت بلال ازان دے چکے تو انہوں نے دعا کیا اللہ مکہ کے کافروں کو معاف کر دے جنہوں نے زخم زخم کیا جنہوں نے کوئلوں پہ لٹایا جنہوں نے گلے میں رسی ڈال کے گلیوں میں پھرایا جنہوں نے لوہے کی ذرہ بکتروں میں بند کیا اور مار مار کے شام کو مکہ سے باہر ایک جھونپڑی میں بھوک کے پیاسے کرانے کیلئے چھوڑ دیا اور لوگ بتاتے کہ ایسی آوازیں آتی تھیں کہ جیسے کسی جانور کے کرانے کی آواز ہے اور پتہ چلتا تھا یہ غلاموں کا ڈھیر ہے جیسے دن بھر مکہ والے مارتے پیٹتے گسیٹتے رہے اور رات کو بھوک کے پیاسے وہاں ڈھیر لگا گئے ان کا ایک جھونپڑے کے اندر یہ ان کے لئے دعا مانگ رہے ہیں تو پلیز اگر ہم دعائیں مانگیں گے تو دعائیں مانگنے والے بھی انشاءاللہ صدا بہار ہوں گے اللہ کریم ان کی نسلوں سے ایمان نہیں چینے گا انشاءاللہ تو آپ اپنے فائدے کے لئے دوسروں کے لئے دعا مانگیں اپنی دعا کو وسط دیں انٹرنیشنل کریں ذات سے نکلیں اپنی لئے تو رونا سب کو آتا ہے بات تو جب ہے کہ دوسروں کے لئے رویا جائے دوسروں کے لئے صحیح ایمانوں میں رویا جائے اور دعا مانگی جائے میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے قلب کو نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں جو عزب تیتی عویس میں جو راب تیتے باللال میں اللہ کریم ہم سب کو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق پہ جینا سکھا دیں ہم اب دعا کریں گے آپ لوگ درودہ ابراہیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکا حنکنتو من الزالمین اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاؤ من امرین جکون یا وللولین یا آخر الاخرین یا زلقوات المتین اللہ کریم بڑے کمزور بندے ہیں دنیا میں لتڑے پتڑے ہیں اللہ کریم ہماری کوئی کل سیدھی نہیں ہے ہمیں پتہ ہے اور تو بھی جانتا ہے لیکن میرے کریم مالک ہم کوشش کرتے ہیں تجھے راضی کر سکیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر سکیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ تیری رضائیں پاس سکیں لیکن اس میں کامیاب ہونے لگتے ہیں پھر ہمارا نفس ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے اے میرے کریم مالک ہمیں ہمارے نفس کی حوالے نہ فرمائیے اللہ کریم ہماری یاوری اور مدد فرمائیں اللہ کریم ہم بہت تھکے اللہ کریم ہم کمزور پڑھنے لگے اللہ کریم آپ ہماری مدد کو آ جائیں ہماری نسرت کو آ جائیں ہمارے زخم پہ پھایا لگا دیں مرم لگا دیں اللہ کریم امت بہت تکلیف میں ہے امت بہت قرب میں ہے اللہ کریم ایک ناگہانی خوف ایک ناگہانی پتھر سے بچاؤ کی تدبیریں سوچ رہی ہیں اللہ سونے یہ سارے پتھر تیرے عرش سے برش سے ہیں اللہ کریم تو چاہے گا تو انہیں روک دے گا تو چاہے گا تو ہمیں شیلڈ عطا فرمائے گا اللہ سونے یہ کچھ منٹ ہم بیٹھ کے وہی تدبیریں سوچتے رہے کہ کوئی شیلڈ مل جائے کہ ہم تیرے عطاب سے بچ جائیں لیکن سونے یہ ساری تدبیریں ہیں اس میں رنگ نہیں بھر سکتے یہ خاکیں ہیں ہمارے ہماری لائنیں لگی ہوئی ہیں ایک ڈراؤ کی ہوا ہے خاک کا تو اس پہ رنگ بھرے گا تو بھریں گے اللہ سونے ہماری تو کوشش ہی ہے اور تو خود فرماتا ہے اللہ معصہ وہی ملے گا جو کوشش کروگے اللہ سونے ہم کوشش تو کھر رہے روزے رہ کے تجھے منانے کی کوشش کر رہے اللہ سونے صدقے دے کہ تجھے راضی کرنا چاہ رہے تیری مخلوق کے ساتھ اچھے بننا چاہ رہے ہیں اللہ کریم اخلاص ہے یا نہیں ہے ہماری کوشش تو ہے نا ہمارے یہ ٹوٹے پوٹے سے قدم تو قبول فرمالے اللہ سونے اسے قدم بھی کیا کہیں یہ تو بس تھوڑا سا کرال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کریم جب بچہ نیا نیا چلنا سیکھتا ہے وہ کبھی گرتا ہے کبھی بیٹھتا ہے کبھی روتا ہے لیکن ماں کی طرف آتا ہے تو ماں صدقے واری جاتی ہے اور اس سے بڑھ کے گلے سے لگا لیتی ہے اللہ کریم ہمارے بھی یہ ٹوٹے پوٹے سے قدم ہے کبھی لڑکھڑا کے گر جاتے ہیں کبھی مایوس ہو جاتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں کبھی تصویر پکڑتے ہیں کبھی اللہ کریم کبھی تیرا دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی قرآن یاد کرنے کبھی ٹرانسلیشن سیکھنے کی اللہ سونے یہ سارے داؤ پیچ جو مکھی لڑائی ہے جو تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں اللہ سونے اس میں کھامیاب ہونا تو دور کی بات ہے پتہ نہیں ہمیں 33% بھی ملتے ہیں کہ نہیں لیکن تیری ذات تیری رحمت پہ بڑی امید ہے بڑا شان گمان ہے کہ تُو ترس کھائے گا اس ماں کی طرح اور جو تیری طرف گرتے پڑتے تیرے کمزور بیمار بوڑے تیری طرف کرال کر رہے ہیں اللہ سونے تُو اسے قبول فرمالے گا اور اللہ سونے ہم اپنی اوقات سے طلب کر رہے ہیں تجھ سے ہم جیسے کامائگوں عامیوں کی کیا اوقات ہے اللہ کریم تُو بہت شائع عالم تُو داتاؤں کا داتا تجھے دینا آتا ہے تُو صدیوں سے صدیوں سے امت کو دیتا آیا ہے ہزاروں کروڑوں سالوں سے ہمارے علم میں بھی نہیں ہے تیری شان ہے تجھے سارے طریقے آتے ہیں بس تُو کسی طریقے سے امت پہ شفائیں ڈال دے رحمت سکینیت فضل اور کرم اور اپنی رضاوں کے پروانے دے دے اللہ سونے ہم کمزوروں کو ہم نا توانوں کو ہم بیماروں کو نا عزماء اللہ کریم ہم بڑے تیری عزمائش جو گئے ہی نہیں ہیں بڑے کمزور ہیں اللہ سونے ہم بڑے تھگے ہیں اللہ کریم اپنی اپنی رحمت کی چادر ہم پہ ڈال اپنی ستاری کی چادر ہمارے عیبوں پہ ڈال اور جو تیرا دین سیکھنے کی ٹوٹی پوٹی سی کوشش ہے اللہ کریم اسے قبول فرما لے اور معاف کر دے تو معافی کاج پروانہ دے دے اللہ کریم شب جمعہ میں جو ہم عمال کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کریم آج انہیں اپنے دروار میں ضرور قبولیت بخشنا نسلوں کے لیے اللہ کریم ذہانت اور فتانت کے فیصلے فرما دینا اللہ کریم لوگوں کا مزاق بننے سے بچانا اللہ کریم انتہائی کی برسنی سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ جب ہم کچھ نہ جانتے ہوئے سب کچھ جانتے ہوئے کچھ نہ جان رہے ہوں اللہ کریم اللہ کریم ہماری یاداشت کو قائم رکھنا اللہ کریم ہمارے شرم بھرم کو قائم رکھنا اللہ کریم اللہ کریم ہمیں کوئی سی ایسے مرض میں مبتلاہ نہ کر دینا کہ ہمارا ستر کسی کے سامنے کھل جائے اللہ کسی ایسے حادثے میں نہ ڈال دینا اللہ کریم ہم خود ہی آخری وقت تک خود اپنے شرم بھرم اور ستر کا سارا بندوست کرتے رہے ہیں اللہ سونے بے بسی سے بچانا بے بسی کی موت سے بچانا کسی ایسی بیماری سے بچانا جو ہمارے بچوں کے لیے بھی ازمائش بنجے اور ہمارے لیے بھی اللہ سونے جس پہ بیماری آتی ہے اس پہ تو ازمائش ہوتی ہے اس میں ہمارے پیارے بھی ازمائے جائیں گے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ کھوٹے سے سکھ کے ناکام ہو جائے اور اللہ سونے سارا سودھا ڈوب جائے اللہ کریم انہیں نہ ازمانا ہمارے بچوں کو ہماری وجہ سے نہ ازمانا اللہ کریم کسی ازمائش سے بچا امت کو بچا نسلوں کو بچا اللہ کریم اپنے علمے سے علم اتا فرمائے اپنے علمے سے علم اتا فرمائے اپنی پہچان اتا فرمائے اپنی شناخت اتا فرمائے اللہ کریم ہمارے نسیان اس طرح نہ کرنا کہ ہم تجھے بھول جائیں اللہ کریم اپنی پہچان آخری وقت تک دے کے رکھنا اللہ کریم ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے بغیر کوئی معبود نہیں ہے نبی آخر الزمان تیرے آخری نبی ہیں اللہ کریم آخری وقت میں شیطان کی کوئی چال نہ چلے اور ہم سے ہمارا ایمان نہ چینے اللہ کریم ہم کلمہ پڑھ کے تیرے پاس امانت رکھاتے ہیں آخری وقت میں ہمارے پیاروں کو یہ نہ کہنا پڑے کہ کلمہ پڑے تو خود یہ کلمہ ہمیں واپس کرنا ہماری یہ امانت تو امین رب کائنات کا ہماری سمانت کی حفاظت فرمانا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کریم ہماری قیامت تک کی نسل سے یہ کلمہ نہ چیننا ہمیں اس پہ قائم رکھنا اور اللہ کریم ہماری نسل میں کوئی غیر کلمہ گو جوڑا نہ بنانا اللہ کریم پوری امت تک یہ کلمہ پہنچانے کا کام ہم سے ہماری نسلوں سے لینا اللہ کریم جنہوں انس کو اپنا تعارف اور کلمہ ضرور عطا فرمانا اور ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرمانا اللہ کریم اس وقت کائنات کے کونے کونے میں تیرے پیارے درویش جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ کریم ہم ان کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں ہمیں ان میں سے حصہ اور تاثیر عطا فرمائیں آمین 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 اللہ کریم جو گھو دے خالی ہیں انہیں بے عیب اولاد دے دے جو بچے آنے کی رہوں میں ہیں وہ بے عیب رہے ہیں مت کی ایمان اور نسلوں کے لیے امامت لے کے اتریں اللہ کریم جن بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں غیب سے ان کے زوج پیدا کر نیک خاندانوں سے ملا جو بیمار ہیں انہیں کامد شفائی اتا فرماؤں جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین رسک دے جو کمزور پڑھنے لگے انہیں قوی کر دے ہر ماہ کی گود سلامت رکھ پور بہار رکھ اللہ کریم بن مانگے نسلوں کو اتا فرماؤں ربنا تقبل منا انہاکان تصمیع علیم وَتُو بَلَئِنَا اِنَّاكَمْ تَتَّوَابُ رَحِيمُ اللہ کریم جادو نظرِ باد سہر دشمنوں کی دشمنی سے بچا لینا اچانک کی بری خبروں سے بچا لینا وہ ساری خیرے اتا فرمانا ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہئی ان سارے شرور سے پناہ دینا جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ چاہی جتنے لوگوں میں اللہ کریم جھگڑے ہیں اللہ کریم طلاق کے خودکشیاں دیپریشن سپریشن اللہ کریم ان کے دلوں کو مخبت سے جوڑ اور گھروں میں جھگڑوں کی آگ کو ختم کر زوجہن میں مخبتیں اتا فرماؤں سبحانہ ربی کا ربی لزاتی امی یاسفان وَسَلَامُ لَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُوا إِلَيْكَ اللہم وَرْزُقْنَا تَوَيِّبًا وَاسْتَوَامِلْنَا سُوَالِهًا اَسْتَوَدِي اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخْوَاتِيمَ عَمَالُكُمْ صل اللہ علیہ حبیبی محمد وَاسْوَاجِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَعَالِ بَیْتِهِ وَإِطْرَاتِهِ وَأُولَادِهِ وَزُرِيَّاتِهِ وَاسْحَابِهِ اَجْمَعِينَ آمین بِرَخْمَاتِكَ يَا أَرْخَامُ الرَّاہِمِينَ اللہم آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ الخیر وحسن الجزا فِي الدنیا والآخرات فِي امان اللہ فِي جوار اللہ